بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ کھیلی جا رہی تین میچوں کی گی ٹونٹی سیریز میں اب دکشن افریقہ نے ایک شونے کی برہد بنا لی ہے لیکن اب اس سیریز کے تیسرے مقابلے میں ٹیم انڈیا کی نظر ہے کہ تیسرے میچ کو جیتا جائے اور سیریز کو ایک ایک کی برابری پر ختم کیا جائے تو ایسے میں اب تیسرے مقابلے میں جیت درز کرنے کے لیے سوری کمار یادب اور ٹیم منیجمنٹ جو ہیں وہ ٹیم میں بڑے بدلہ کر سکتے ہیں وہ دو دو طوفانی کھلالیوں کو پلینگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا سکتے ہیں تو ایسے میں کون سے ہوں گے وہ دو کھلالی جو جائیں گے پلینگ 11 سے باہر اور کون سے دو کھلالیوں کی ہوگی ٹیم میں انٹری لیکن تیسرے ٹی ٹونٹی میچ جو ہے وہ سیریز کے لحاظ سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کی نظر ہے اس تیسرے ٹی ٹونٹی میچ کو جیتا جائے اور سیریز کو برابری پر فنش کیا جائے تو ایسے میں اب تیسرے میچ کو جیتنے کے لیے ٹیم انڈیا پلینگ 11 میں دو دو بڑے بدلہ کرنے والی ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے ہونے والے ہیں یہ دو بڑے بدلہ دیکھے کر ہم اوپننگ کی بات کریں تو پچھلے مقابلے میں یہ شسوی جیسوال جو ہے وہ پہلے ہی اور میں آؤٹ ہو گئے تھے وہ کھاتا تک نہیں کھول پائے تھے تو ایسے میں یہ شسوی جیسوال جو ہے وہ اپنی ناکامی کو دور کرنا چاہیں گے اور وہ چاہیں گے کہ وہ تیسرے ٹیٹونٹی میچ میں رن بنائیں اور ٹیم انڈیا کو دو فانی شروعات دلائیں تو ایسے میں یہ شسوی جیسوال جو ہے وہ تیسرے ٹیٹونٹی میں آپ کو پاری کی شروعات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن تیسرے ٹیٹونٹی میچ میں یہ شسوی جیسوال کا جوڑی دار جو ہے وہ بدل سکتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا دوسرے ٹیٹونٹی میچ میں شبمنگل نے پاری کی شروعات کی تھی اور وہ بھی کھاتا نہیں کھول پائے تھے وہ دوسرے ہی اوبر میں آؤٹ ہو گئے تھے اور ٹیم انڈیا کو دباب میں ڈال کر چلے گئے تھے تو ایسے میں اب ٹیم انڈیا جو ہے وہ اوپننگ جوڑی میں بدلہ کر سکتی ہے اور شبمنگل کو باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اور رتوراج گائی پونٹ کی پلینگ 11 میں انٹری ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ٹیم انڈیا بدلی ہوئی اوپننگ جوڑی کے ساتھ تیسرے ٹیٹونٹی میچ میں اترنے والی ہے اس کے علاوہ نمبر تین پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے تلک برما تلک برما نے دوسرے ٹیٹونٹی میچ میں ایک اچھی پاری کھیلی تھی لیکن وہ اس پاری کو بڑی پاری میں کنورٹ نہیں کر پائے تھے تو ایسے میں اب یہاں پر تلک برما آپ کو نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے نمبر چار پر کھیلیں گے کپتان سوریہ کپتان سوریہ نے دوسرے ٹیٹونٹی میچ میں اردشتک لگایا تھا لیکن جب چارج کرنے کی باری آئی تھی تو وہ اپنا وکیٹ گوا گئے تھے لیکن اب تیسرے ٹیٹونٹی میچ میں جب سیریز داؤں پر ہے تو سوریہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہیں گے اور ٹیم انڈیا کے لیے ایک بار پھر سے بڑی پاری کھیلنا چاہیں گے بات ہو گئی نمبر چار تک کے کھلالیوں کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر پانچ کی نمبر پانچ پر آپ کو ایک بار پھر سے دکھائی دیں گے جیتے شرما لیکن جیتے شرما کو ابھی تک جتنے موقعیں ملے ہیں انہوں نے انہیں دونوں ہاتھوں سے بھنایا ہے حالانکہ اس سیریز کے دوسرے ٹیٹونٹی میچ میں وہ کوئی خاص کمال نہیں کر پائے تھے اور جلدی آؤٹ ہو گئے تھے تو ایسے میں آپ کو نمبر پانچ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جیتے شرما چلی یہ تو بات ہو گئی نمبر پانچ کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر چھے کی تو نمبر چھے پر آپ کو دکھائی دیں گے رنکو سنگھ رنکو سنگھ نے پچھلے مقابلے میں تابرطور پاری کھیلی تھی اور اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کا پہلا اردشت تک لگایا تھا انہوں نے میدان پر آتے ہی چوکے چھکوں کی برسات کر دی تھی تو ایسے میں رنکو سنگھ سے ایک بار پھر سے تابرطور پاری کی امید ہوگی اور امید یہ کی جائے گی کہ وہ ہرٹی پاری کو دمدار طریقے سے فرش کریں گے اور ٹیم انڈیا کو جیت دلائیں گے چلی یہ تو بات ہو گئی نمبر چھے کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر سات کی نمبر سات پر آپ کو دکھائی دیں گے رویندر جڑے جا جلے جیسے بلے بازی اور گیند بازی دونوں میں ہی دمدار پردرشن کی امید رہے گی جلے جب بلے سے بھی دھمال مچائیں گے اور گیند بازی سے بھی کمال کریں گے اور ٹیم انڈیا کو اس تیسرے دی ٹونٹی میچ میں جیت دلائیں گے ایسی امید سبھی بھار کے کرکٹ فینس کو رہے گی لیکن نمبر آٹھ پر ہونے والا ہے بڑا بدلاو پشلے مقابلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلدی پیادو آپ کو نمبر آٹھ پر کھلتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن اب تیسرے دی ٹونٹی میچ میں نمبر ون گیند باز کی واپسی ہونے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلدی پیادو پلینگ 11 سے باہر جائیں گے اور ان کی جگہ پر روی بشنوی آپ کو کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے روی بشنوی نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں دمدار پردرشن کیا تھا روی بشنوی کی گھومتی ہوئی گیندوں کو آسٹریلیا بلے باز پڑھنے میں ناکام رہے تھے اور وہ اپنے وکیٹ گوا آگئے تھے تو ایسے میں اب یہاں پر تیسرے دی ٹونٹی میچ کو جیتنے کے لیے تیم انڈیا جو ہے وہ کلدی پیادو کو پلینگ 11 سے باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے اور ان کی جگہ پر روی بشنوی آپ کو کھلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں چلیے یہ تو بات ہو گئی نمبر 8 کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر 9 کی نمبر 9 پر آپ کو دکھائی دیں گے ارش دیپ سنگ ارش دیپ سنگ ضرور پچھلے مقابلے میں کھوڑے مہنگے ثابت رہے ہیں لیکن انہوں نے اگر ہم دیکھیں تو حال ہی میں ڈیتھ اوورس میں اچھی گیند بازی ضرور کی ہے ہاں پچھلے مقابلہ ان کے لیے کافی زیادہ خراب گیا انہوں نے دو اوور میں 71 رن لٹا دیے لیکن اس کے باوجود بھی ٹیم مینجمنٹ ان پر بھروسہ قائم رکھے گا چلیے یہ تو بات ہو گئی نمبر 9 کی اب بات کر لیتے ہیں نمبر 10 کی نمبر 10 پر آپ کو دکھائی دیں گے مکیش کمار مکیش کمار نے پچھلے مقابلے میں بھی اچھی گیند بازی کی تھی انہوں نے سیکنڈ لاسٹ اوور جو ہے وہ بڑا ہی بہترین ڈالا تھا اس میں ڈیویڈ ویلر کا وکیٹ بھی چٹکایا تھا لیکن پھر بھی وہ ٹیم انڈیا کو جیت دلانے میں ناکام رہے ایسے میں اب مکیش کمار سے آخری ٹی ٹوانٹی مائچ میں دمدار گیند بازی کی امید ہوگی اور امید کیے جائے گی کہ وہ اپنی سٹی کی آرکرز ڈالیں گے اور ٹیم انڈیا کی جیت میں اہم کردار نمائیں گے اب بات کر لیتے ہیں نمبر 11 کی نمبر 11 پر آپ کو دکھائی دیں گے محمد سراج محمد سراج نے پشلے مقابلے میں بھی اچھی گیند بازی کی تھی لیکن انہیں وکیٹ صرف ایک ہی ملا تھا ایسے میں اب محمد سراج سے اور زیادہ بہترین گیند بازی کی امید جو ہے وہ سبھی بھارٹے کے